حقیق شہد وہ شہد دلے کی رہو تاریخ میں امید کے چورج کا پتا دیتی ہے یوں بھی ہوں بتا ہے کہ کس بھر کے کبھی پر کے عنایت بھی یہ حق کی محبت کے جلا دیتی ہے حقیق شہد وہ شہد ایسی حسی جو سلم پا رہے جل کو ہم حق سابے خطانے رکھو گے دوسر دلہ کی رہنجا ایسی حسی جو سلم پا رہے جل کو ہم حق سابے خطانے رکھو گے دوسر دلہ کی رہنجا ایسی حسی جو سلم پا رہے جل کو ہم حق سابے خطانے رکھو گے دوسر دلہ کی رہے جلے تیر و تاریخ میں امید کے چورج کا کسا لیتی ہے آئے اچھ قلب کی پھنکی و گروتت کے اگر بھرک بھی آ جائے مقابل تو وہ شرما جائے آئے اچھ قلب کی پھنکی و گروتت کے اگر بھرک بھی آ جائے آئے اچھ قلب کی پھنکی و گروتت کے اگر بھرک بھی آ جائے مقابل تو وہ شرما جائے آئے اچھ قلب کی پھنکی و گروتت کے اگر بھرک بھی آ جائے مقابل تو وہ شرما جائے صوبتیں جائز کی ہیں دکھ میں پھنکی و گروتت کے اگر بھرک بھی آ جائے آل اچھ قلب کی پھنکی مقابل تو وہ شفے آہو حاتی جو گھرا دیتی ہے کرتی ہے کرتی چھاً جنہ میں اسلام انا فضلیں لائیں تے تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نصب جبہم کے تائب کو جناتا ہے بناتا ہے بناتا ہے سکھاتا ہے جبھی جب تائب نصب جبہم کے تائب کو سکھاتا ہے بناتا ہے جناتا ہے بناتا ہے جب تائب ہتیئے ججور کی لب رہنا جب میں دلے نصب جبہم کے تائب کو سکھاتا ہے بناتا ہے بناتا ہے سکھاتا ہے جب تائب ہتیئے ججور کی لب رہنا جب میں دلے ہتیئے ججور کی لب رہنا جب میں دلے ہتیئے ججور کی لب رہنا جب میں دلے ہماریت میں امید کی تورج کا پتا دیتی ہے یوں بھی ہوں بناتا ہے جب تبر کے سبھی فرق اور نایت سے یہ حق کی معنی قط کے جلا دیتی ہے ماشاء اللہ یہ آسان یاد نہیں کرتے مشکل یاد کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ نحمد رب و نسلی و نسلی مولا رسول کریم ہمارے جواب صاحب ان کا انتہان چونکہ کل ہے دو پرچے ہیں اس لیے وہ نہیں آئے بہرحال ماشاء اللہ بہت اچھا برہا ناصر ہے اللہ تعالیٰ اپنے رضا کیلئے پڑھنے کی توفیق دینا اصل میں بہر بھی طویل ہے اور اس میں جو معانی پوشیدہ ہیں وہ بھی اپنے اندر خود معانی رکھتے ہیں اس لیے میں اس کی ترسیل میں تو نہیں جاتا البتہ یہ بات بتاتوں کہ یہ حضرت مولانا شاہ حکی محمد اختصر صاحب دامل برکاتوں العالیت کے لیے ان کے مرید خاص اقبال طائف صاحب نے لکھی اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں ان کے شیخ یہ ہستی کیا چیز ہے تو بنا شک کو شبہ آدمی جب کسی سے تعلق محبت کر رکھتا ہے اللہ کے لیے تو فائدہ بھی پہنچتا ہے بچانبین سے تعلق اللہ کے لیے ہونا شرط ہے اگر اللہ کے لیے کسی سے تعلق ہے تو انشاءاللہ فائدہ پہنچے جاتی مناتے کے لیے اگر کوئی شب کسی سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس سے اخری فائدے کی امید نہیں ہوتی اس لیے تعلق جس سے بھی ہو اللہ کے لیے ہونا چاہیے حتیٰ کہ اگر ایک عام مسلمان سے بھی کوئی شخص اللہ کے لیے تعلق رکھتے گا تو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں وہ بھی انشاءاللہ تعلق مفید ہوگا دنیا میں ہم جو نیکیاں کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں ہاں سے لوگ کلاسے اور اس کا بتا دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے اچھے اور نیک عامال کیے ہوں گے اللہ رب العزب ان سب کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے اور ساتھ میں فرمائیں گے کہ ہم نے تمہاری نیکیوں کو تمہارے عامال کو قبول کر لیا اور اب ہم یہ نیکیوں اور عامال تمہیں واپس دیتے ہیں یعنی حدیثاً تمہیں واپس دیتے ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ آپ ہی کے ذائب اس لائف ہے کہ اسے قبول کرے ہم کیا کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے قبول کر لیا لیکن اب تمہیں دیتا ہوں تاکہ تم ان نیکیوں کو ان گناہوں میں لتھرے ہوئے لوگوں پر صدقہ کر دو جو جہنم میں جانے سے رکے ہوئے تو تم وہاں پر بھی اگر ان نیکیوں کو اللہ کے لئے صدقہ کر دو گے ان گناہگاروں پر جو گناہوں میں دوبے ہوئے ہوں گے تو بہت سو کے نجات ہو جائے بعد میں سوچے کہ ہم یہاں جو نیکیاں کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ نیکی ہے یہاں تو فائدہ پہنچائیں گے ہی ہمیں اماری ذات کو بھی اور دوسروں کو بھی لیکن انشاءاللہ اس کا فائدہ قیامت کے دن بھی ہمیں محسوس ہوگا تو معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے کسی سے تعلق اللہ کے لئے ہونا اللہ تعالیٰ جب اس کو قبول فرما لیں گے ہمیں حدیتن وابس کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نیکی کو کسی بستخد کر اس سے یہ بھی بہت سوالہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم لیکن یہ بڑی ہلت کی بات ہے کہ اس کی ذات کی کریمی کا ہم ناجائز فائدہ اٹھا کر گناہوں میں زندگی بسر کر یہ بڑی بھولی بات ہے کہ وہ تو اتنا کریم حضی شماعہ پہ ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں لے جائے جائے گا کھشیت کا اور جب جہنم کے قریب وہ شخص ہوگا تو جہنم سمٹنے لگیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے کیا ہوگی ہے تجھے سمٹتی ہے تو جہنم کہے گے اللہ دنیا میں یہ اس کے پناہ مانگا کر اللہ فرمائیں گے اچھا ہم نے پناہ دی اس کو جنت میں لے گا تو اللہ بڑے کریم بڑے کریم ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو کتنا کریم ہے تو دنیا میں اگر ہم دوزاق سے پناہ مانگے گے کہ اللہ دوزاق بڑی خطرنات جگہ ہے ہمیں بچا لی جو بچ تو یہ کہنا اور اس سے پناہ مانگنا انشاءاللہ یہ بھی نجات کا ذریعہ بن جائے معمولی باتیں نہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں جو میں نے شفا رکھی ہیں اگر میں بتا دوں تو کوئی شخص دناہ بھی نہ کرے کوئی جہنم میں نہ جائے لیکن حکمتا ہم نے چھپائی ہوئی ہے ایک اپنی ذات کو چھپائے ہوا سب سے بڑی تو اللہ کی ذات سب سے پہلی چیز سب سے پہلی فرمایا کہ میری ذات میں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے اگر میں ظاہر کر دوں اور لوگوں کو بتا دل جائے کہ میں قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ کروں گا کس طرح سے پیش آؤں گا اور آسمان کس طرح میری مٹھی میں ہیں اگر یہ باتیں سب ظاہر ہو جائیں تو لوگ گناہ کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور ان کے مقام عالی اور ان کی حضمت یہ سب چیزیں لوگوں پر آج کارا ہو جائیں لوگ گناہ کرنا چھو دوسری چیز جنت اور تیسری چیز دوزہ اگر جنت ظاہر ہو جائے کہ اللہ نے وہاں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کوئی گناہ کرے گا دوزہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیاریے کی ہوئی ہیں منکرین کے لئے کفار کے لئے اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے دوزہ کو اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کرے گناہ کرنا تو بات کی بات ہے سوچ بھی نہیں سکتا ایسی ہولناک جل ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمتاً چھپایا ہے ہم سے بتا دیا ہے کہ جنت کیا ہے اس میں کیا کچھ ہوگا جنت جاندوں کیا چیز ہے اس میں کیا کچھ ہولناکی ہیں یہ چیزیں بتا دی نہیں تاکہ لوگ جنت میں جانے کی حرص کریں اور جہنم میں جانے سے بچنے کی کوشش کریں کہ جہنم میں نجد دونوں چیزیں بتا دی ہیں اور خود اللہ رب العزت کی ذات جو انہوں نے پوشید رکھی ہے تاکہ ہم ان سے دل و جان سے محبت کریں اور جب آدمی اللہ سے محبت کرے گا اللہ کی ذات بڑی کلیم اپنے بندوں پر بے اتحا کلیم ہے اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ ہم سے وہ معاملے فرمائیں گے آخرت میں جیسے ہم اس سے توقع رکھیں حضرت شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے نام آمال کو دیکھے گا اس میں بعض نیکیاں جب دیکھے گا تو کہے گا اللہ یہ نیکی تو میں نے نیکی میرے نام آمال میں یہ نیکیاں کہاں سے آلیں یہ تو میں نے نیکی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہارے غیبت فلا شخص نے کی تھی تم وہاں موجود نہیں تھے اور تمہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ تمہارے غیبت کی جا رہی ہے ہم نے وہ نیکی اس میں لکھ دی اس کی نیکیاں لے کر اس میں ڈال دی اسی طرح ایک بہت حدیش میں ہے کہ ایک بندہ دیکھے گا تو اس میں کچھ گناہ لکھے جو ہوں گے وہ کہے گا کہ اللہ یہ گناہ تو میں نے نہیں کیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو نے فلا کی غیبت کی تھی لہذا ہم نے تیری اس نیکی کے وزنے میں نیکیاں مٹا دی اور گناہ لکھ دی ہے یا بعض ایورات میں یہ ہے کہ گناہ اپنے نیکیاں نہیں دیکھے گا تو بولے کر کہ اللہ میں نے اور بھی نیکیاں کی تھی جو اس میں نہیں ہیں تو کہا جائے گا تُو نے چونکہ غیبت کی تھی اس لیے ہم نے وہ نیکیاں مٹا دی اس لیے ہم نے وہ نیکیاں مٹا دی اس لیے ہی پتا چلا کہ بعض اعمال حفظ ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں خاص طور پر غیبت ایسی ہی چیز ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے صدر و کرم سے بچائے خواتین کو بھی مردوں کو بھی کہ غیبتوں سے بچیں اس کا کوئی حائدہ نہیں غیبت کرنے سے آدمی کے جو عامال سالے ہیں وہ مٹا دی جاتے ہیں ختم کر دی جاتے ہیں کر دی جاتے ہیں اس لیے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے باقی اللہ تعالیٰ معاملے انشاءاللہ اچھا ہی لئے فرمائیں گے وہ ایسی کریم ذات ہے کہ صرف اس بنا پر کے دولت سے پناہ مانتا تھا اللہ تعالیٰ بس رہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے لئے ہاتھوں میں بط لے کر آئیں گے بط ہوں گے ان کے پاس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا بات ہے بھئی تمہارے ہاتھوں میں بط نظر آتے ہیں کیا بجائے تو کہیں گے کہ اللہ ہمارے پاس نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی کتاب آئی نہ کسی نے ہمیں توحید کا پیغام دیا نہ تیری کوئی اترازی اس لئے اگر کوئی آتا ہمارے پاس تو اس کی بات مانتا اللہ آپ کو ادھر فرمائیں گے کہ اچھا اگر اب میں کسی بات کا حکم دوں تو مان لوگے چلو تمہارے پاس نہیں آئے لوگ لیکن اب اگر میں کوئی حکم دوں تو بات مانوگے کہا کہ ضرور تسلیم کریں گے تعمیل کریں گے فرما اچھی کہ سب دو رخ میں چلے جاؤ سب دو رخ میں چلے جاؤ اب یہ آگے بڑھیں گے دو رخ میں جانے کے لئے لیکن جب وہاں کی ہول نہ کیا دیکھیں گے پلٹ آئیں اور اللہ تعالی سے کہیں گے کہ اللہ میں یہاں تو بڑے خطرناک جگہ ہے وہاں تو ہم نہیں جا سکتے کہا کہ تم تو کہا ہے کہ ہم تعمیل کریں گے یہ کیسی تعمیل ہے میری بات تم نہیں مانتا ہے جا دوبارہ پھر جائیں گے اور پھر ان میں ہمت نہیں ہوگی وہ عباس آ جائیں گے پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ جاؤ زلت کے ساتھ جانمت آخر ہو جاؤ اور بل آخر جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ پہلی مرتبہ اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں دو رخ میں چلے جاتے گلزار ہو جاتی ان کے لئے سلامتی کی جگہ بن جاتی اللہ تعالی تو دیکھ رہے تھے تعمیل اور حکم کرتے ہیں کہ نہیں میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت تو یہ دیکھتے ہیں کہ جذبہ کیا ہے نیت کیا ہے پیشلی باز نے کہا کہ اپنے وزرگوں کی بات مان لو اگر تم سے کہے کہ پہار اٹھالے تو پہار اٹھتا نہیں ہے لیکن اپنی سی کوشش کرو کولی بھرنے کی دونوں ہاتھ پھیلا کے اور چاہے آگے کہہ دو کہ کوشش کی میں نے اٹھا نہیں سمجھائے لیکن مان لو اس مان لے میں بڑے خیر تو اللہ رب العزت بڑے قریم ہیں اپنے بندوں پر بندیوں پر سب پر لیکن ان کی اس مہربانی کا ہم ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کہ وہ تو ہم پر اتنی مہربانیاں کریں اور ہم ان کے حکموں کی نافرمانیاں کریں شرافت کے خلاف بندگی کے خلاف عبدیت کے خلاف ہم بندے ہو کر اللہ کی نافرمانی کریں اس ذات کو تو اتنی قوت حاضل ہے کہ اسے نہ ہماری نمازوں کے ضرورت نہ ہمارے روزوں کے ضرورت نہ ہماری تشبیحات کسی سے ضرورت نہیں یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لئے کرتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو روک اپنے کانوں کو گانوں سے محفوظ رکھتے ہیں دنیا میں مزامیر نہیں سنتے موسیقی سے بچتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اپنے پاس بلائے گا بلکہ ان کو سب کو جمع کیا جائے گا کہ جنہوں نے دنیا میں جانے بجانوں سے اپنے آپ پر روک کے رکھا صرف اللہ کے لئے اللہ کا فرمائیں گے کہ انہیں ایک جگہ پر جمع تو موسک و عمبر کے ٹیروں پر انہوں کو جمع کیا جائے گا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی تطبیر تحلیل تحمیر یہ سب یعنی اللہ سبحان اللہ الحمدلہ فرمائیں گے کہ آپ سنو تذبیر سنو اور فرشتے پھر اس کو اپنی آواز میں سائیں گے ترنم کے ساتھ کیونکہ دنیا کے اندر انہوں نے ان گانوں سے اپنے کانوں کو بند رکھا تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر ترنم کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اپنی حمد و سنہ سنوائیں گے اور وہ ایسی پیاری انداز میں سنائیں گے کہ کبھی کسی نے دنیا میں نہ سنی ہوگی نہ اس کے خیال نہ کبھی اس کا گزر ہوگا تو اللہ رب العزت دنیا کی جو محرومی آئی تو چند روزہ ہے بھائی اب اگر اللہ کے لئے برداش کرلو گے تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہو جائے گا ورنہ دنیا میں بعض وقت پوری حاج کوشش کے باوجود بات چیزیں حاصل نہیں ہوگی اچھے سورے حاصل ہو سکتی ہے اس لئے اللہ کے لئے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لئے کرو گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ کے لئے بچو بلکہ بات ہے فرمائے کہ تم نیکییں بھی کرتے ہو تو وہ بھی اللہ کے لئے کرو اس کو راضی کرنے کے لئے جنت کے حصول کے لئے مت کرو حضرت کے ناجائز نہیں ہیں لازم بات ہے کہ اللہ ہی نے فرمایا کہ تم جنت طلب کرو لیکن اگر کوئی آدمی صرف اس لئے سب کچھ کرتا ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائیں تو جنت تو خود و خود میرے کی انشاءاللہ اس لئے اللہ تعالی کی رضا کے لئے اس عمل کرو پہلا ہو جائے نیکیوں پر کچھ باتیں کان میں ہمارے پڑ جائیں اور ان کان میں بات پڑھنے کی وجہ ارسی کوشہ ہو سکتا ہے کسی میں قوت و حوصلہ پہلا ہو جائے نیکی کرنے چند دن رکھ جائیے چند دن رکھ جائیے گانے بجانے سے یہاں شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیں یہاں گانے بجانے سے رکھ جائیے یہاں پر گانا بجانا سننا سنانا چھوڑ دیجئے اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالی جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے پھر ہم پتہ چلے گا آپ خود سوچو میں بہت اوقات اس کا تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ آج بھی وہ قبر میں لٹا دیا جاتا ہے وہ شخص جو اپنا فر پھوڑ آدھا گھر میں کہ یہ مر گیا اس کی جگہ میں مر جاتا کسی سے کہہیے تو صحیح کہ قبر میں اس کو بھی ساتھی لٹا دو تھوڑی دیر کے لیے سب چلے جائیں اس کو کوئی تو بیٹھیں جا خالی اکیلا یہاں پر بیٹھنے کو تیار نہیں وہاں پر لیٹھنا ضرور کی بات ہے قبر کے باعث بیٹھنے کو تیار نہیں ہے لیٹھنا تو باقی بات ہے اگر اس کو لٹاتے ہیں تو ہاتھ میں لیے ہو جائے اب آجمی کے پاس نہ ہوا ہے نہ روشنی ہے نہ اس کے جان پہشان کے چہرے ہیں تنہائی ہے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے سب غائب ہو گئے جان تو ایک دن جانی ہے جان تو ایک دن جائے گی جان تو ایک دن جانا ہے کیا ہے جان تو آخر جانی ہے یعنی یہ زندگی اس کو ہم کب تک پہ جائیں گے یہ نہیں بہتی اور پھر وہی بات میں دور آجتا ہوں اتا اللہ شبخہ رحمت اللہ علیہ کی کیونکہ شخص نے کہا کیا ہوئے آپ آج دس میں موت سے جہو مرتے مرتے بچاؤں مرتے مرتے بچاؤں اظہر فرما ہے کسی طرح بچتے بچتے مر جاؤں سمجھے مرتے مرتے بچاؤں کہا کسی طرح بچتے بچتے مر جاؤں کب تک بچ ہوگے بھائی ایک دہو بجیہ دو دہو بجیہ تین دہو بجیہ تو کہتا ہے بکرے کے میں کب تک خیر منائے گی کبھی تو چھوڑی کے نیچے آئے گی تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری حفاظت بھی ایک شرنس آدمی بچتا ہے روڈ پر فلان جگہ سے بچ گیا فلان پتہ کریں گولی خریب سے گزر گئی یہ گزر نہیں گئی اللہ نے گزار دی ورنہ اور خریب سے گزر جاتی حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے اقبادت کرتے ہیں لیکن جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے نیچے ڈالے میں دیر نہیں کرتے لمحہ بھی نہیں لگاتے پھر آدمی اپنا پر بچانا بھی چاہے تو وہ کہتا ہے مرو بھائی ٹائم آگے آپ اب نہیں بچوں گے تو کب سے بچوں گے ایک دن بچنا بچے بچے مر گائیں گے تو بہرحال قبر میں جب ہم جائیں گے صرف وہاں کس ہوتے ہیں وہاں کے ادھیرے کے بارے میں سوتے ہیں وہاں کون ہمارے پاس ہوگا آج جو لوگ روشن خیالی کے نعرے لگاتے ہیں اور ہمیں دین سے دور کرنے کی فکر کر رہے ہیں کہ کل وہ قبر کا ہمارے کام آسکے کوئی ہمارا عزیز کوئی دوست کوئی ہمیں دین سے باغی بنانے والا کوئی یہ مشورہ دینے والا کسا آپ دنیا کی دنیا میں دیکھو آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی ابھی تو کرو کہاں جائیں گے بڑی بےوقوفی کی باتیں گے ہم نے اپنا سارا کچھ دنیا میں کھپا جیا ہے اور سب کچھ ہم نے سمجھ لیا کہ یہی دنیا ہے آخرت کچھ نہیں لیکن یہ بہت بڑا دھوکا ہے یقین جانو وَمَا حَذِهِ الْحَيَةِ الدُّنِيَا اَلَّهَ مَتَعُوا وَغْرُود دنیا کی زندگی بھوکے کسی ہو ہاں کچھ نہیں ہے اگر اللہ رب العزت کی نظر میں دنیا کی قیمت قدر و قیمت ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی ہے ایک مچھر کے پر کے برابر حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی نظر میں دنیا کی حقیقت اس کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو کوئی گون پانی بھی نہ ملتا لیکن چونکہ اس کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں اس لیے سب کو دے رہے ہیں کوئی دھوکے میں حاصل کر رہا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ انہیں رہنے یہیں پر ہے کبھی جانا ہی نہیں لیکن کم از کم مسلمان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے راب دن اس کے کانوں میں یہ باتیں پڑھتی ہیں ابھی آج یہ اثر کے بیان میں نے یہ بات کہی کہ ہمیں دھوکے میں نہیں پڑھنا چاہیے ایک در ہم نے تو جانا یقینا یہ کافی روح کے لیے دنیا ہے مسلمانوں کے لیے نہیں وہ ہے مجید میں نے موت کے وقت خطاب ہوتا ہے کہ روح اللہ کے طرف لوٹ لوٹنے کا کیا مطلب ہے پہلے ہم کہیں جے آئے ہیں وہی پر ہی لوٹ رہا ہے نا لیکن یہ مومن روحوں کو خطاب جہاں تک کفار کی ہیں تو انہوں نے تو یہ رہنے ہی ہیں اور ایک گذر فرمائے کہ آسمان سے نیچے جتنی بھی جگہ ہے یہ سب جہنم اس لئے خاطر کو کہیں جانا نہیں ہے یہ دنیا ہی جہنم بن جائے گی اس کے لیے اور مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ جائے گا پھر جہے گا اللہ کی طرف لوٹ لوٹنا تک ہوتا ہے جب کسی کا آنا ثابت ہو تو چونکہ آئے ہیں جنت سے ہی حضرت عزم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور وہ بھی تشریف لائے دنیا میں لہٰذا ہم نے بھی ہم بھی آئے یہاں پر ان کی وجہ سے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے اپنے اپنے وقت پر واپس لوگنا ہے پچھے عمل کر کے لوگیں گے تو انشاءاللہ آج بشارتیں ہوں گی ہمارے لئے خوش خبریاں ہوں گی لیکن خدا نہ کرے اگر ہم اس دھوکے کے دھر میں رہ لیے اور یہ سمجھے کہ بچ یہی پر ہم نے رہنا اب جانا نہیں کبھی بھی تو چاہے آدمی کتنا ہی ایسا سوچ لے لیکن اس کی سوچ کے متاظر تو نہیں ہوتا آج ہی مجھے خیال آرہا تھا ابھی مغرب کی نماز پڑھا جہاں فارغ ہوا تو خیال آیا مجھے ایک بزرگ کا نام دیا رہا تھا بار بار مفتی محمد حسن عمر صریر رحمت اللہ علیہ کا خیال آرہا تھا تو ان کا جب خیال آیا تھا مفتی شب شاب رحمت اللہ علیہ کا خیال آیا ان کا جب خیال آیا تھا مجدور رحمت اللہ علیہ کا خیال آیا اور ان کا جب آیا تھا اور جب ان سب حضرگان دین وہ تھے جو آپس میں دوست تھے ساتھی تھے اور ایک شیخ کی صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں جیسے آج آپ بیٹھے دنے در آرہے ہیں لیکن آج ان میں سے کوئی بھی نہیں جتنوں کا میرے نام لیا تو ہر شخص اپنے اپنے وقت میں ہوتا ہے اور اپنا وقت پھولے کر کے دنیا چلا جاتا ہے ہماری بھی عمریں ہیں اب ہم اپنے دوستوں سے جب دیکھتے ہیں تو کوئی ہم سے ایک سال چھوٹا ہے کوئی ایک سال بڑھا کوئی ایک سال چھوٹا ہے کوئی ایک سال بڑھا اسی عمروں کے اور اسی کناسب سے کوئی آگے چلا گی یا کوئی پیسے چلا جائے گا تو افتر افتر کہیں گے بھئی ان دوستوں کی جو ایک مجلس تھی وہ ختم ہو اور ان کی جگہ دوسرے لے لیں کوئی اور ہوگا ہم نہیں ہوں گے تو اور ہوگا لیکن یہ دنیا چلتی رہی آپ سوچ یہ چودہ سال سے ہی طرح سے چل رہا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے ورنہ دنیا جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کے علم میں کتنے عمر ہے اس کی تو اسی طرح سے ہو رہا ہے ایک عمر کے لوگ دنیا سے جاتے ہیں دوسرے عمروں کے لوگ ان کی جگہ رہیتے ہیں پر آہستہ آہستہ وہ بھی اسی طرح آج سے اگر آپ پچیس تیس سال تیس سال پہ رہے کی دنیا اگر دیکھیں اور کریں تو جو آج پچاس سال کی عمر میں وہ سات بیس سال کے نوجوان تھے تو آج جو بیس سال کے نوجوان ہیں وہ سات تیس سال بات درہ سوچیں تو بات ساری یہی ہے کہ سب چل رہے ہیں وقت گزرتا جا رہا ہے چاہے رہے ہیں اس کا عدراق ہے یہ نہیں ہے ہم سمجھ رہے ہیں عمر بڑھ رہی ہے عمر کیا بڑھ رہی ہے عمر تو بڑھ رہی ہے عمر تو ہم لے کر آئے ہیں اب تو اُلٹی ہاری دل رہی ہے جو وقت ہم لے کر آئے تھے وہ وقت کم ہونا شروع ہوگی ہے آہستہ 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 کم ہو رہا ہے بلا آخر ہم اس اسٹیج پر پہنچ جائیں گے کہ فتم ہو جائیں گے اس لئے میرے عزیز بھائیو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں قائم کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت دل میں اللہ گنام آئے تو پوری جان جو ہے میٹھی ہو جائے خالی کے شکر ہے کہ نہیں شکر کو کس نے پیدا کیا ہے بھئی گنہ کس نے پیدا کیا زمین سے نکلتا ہے اور گنہ کے شکر پیدا ہوتی ہے تو گنہ کا خالی کو اللہ رب العزت ہے تو جس نے شکر کو پیدا کیا ہے مٹھاس کو پیدا کیا ہے تو اس خالی کے شکر پر ہم کیوں نہ مریں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مٹھاس ہمارے دل میں پیدا فرما دے اور اپنی ذات کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما دے جب کسی کی عظمت ہمارے کسی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو بس آدمی اس کی ہی بات مانتا کیونکہ جس سے محبت ہو یا اس کی بات مانتا ہے جس کی عظمت دل میں ہو تو محبت اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو نور اگر نگا نور ہے بعض اوقات کسی کی عظمت دل میں نہیں ہوتی لیکن محبت ہوتی ہے صرف جیسے ہم دنیا کی محبتیں کرتے ہیں تو کسی کے عظمت دل میں نہیں ہوتی لیکن اس محبت ہے لیکن اگر کسی کے عظمت کے ساتھ محبت بھی آ جائے تو انشاءاللہ بیڑا پاہ جاتا اور اگر یہ محبت اور عظمت صحیح اور مضبط ہو تو پھر کیا ہی بات اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو اور مجھے اور سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ الحمد للہ رب العالمين مناقبة للمتقین الصلاة والسلام وعلى رسوله الكريم سیدنا ومولانا محمد وعلى آلیه واسحابه ازمائیم لکا الحمد على ما قضیت ونکا الشکر على ما اعطیت تبارت ربنا وتعالی نشتغفرک اللہم من جميع الزنوب ورکا 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 لا ملجع ولا منجع ولا ملتجع منك الا اليه اللہ واننا نعوذ برزاق من سبتك وبمعافاتك من عقورتك وبك منك لا نقشش لا انا عليك انت كما عشنيت على نقشش اللہم احسن عاقبة تنافل امور كلها واجرنا من خجي الدنيا وعزار الاخرہ واجرنا من خجي الدنيا وعزار الاخرہ واجرنا من خجي الدنيا وعزار الاخرہ اللہم انا نشألك الجنة جنة الفردوس والمدات اللہم انا نشألك الجنة اللہم انا نسلق الجنہ و نائمہا صل بیرحمہ جمع ربیان jagا نیسا فیرا صل بیرحمہ kings compare بیusto شغیرا رب ارحمه ما کما ربانی شغیرا رب اغفر ورحم امت العجل الاكرم رب اغفر ورحم امت العجل الاكرم رب اغفر ورحم امت العجل الاكرم اللهم انا نشلك ایمانا شادقا اللهم انا نشلك ایمانا کاملا ویقینا شادقا ورشقا راشعا حلالا طیبا اللہم انا نسل لك الجنہ ونعوذ بك من اللہم يا رب البيت العتیق اعتق رقابنا من النار اللہم يا رب البيت العتیق اعتق رقابنا من النار اللہم يا رب البيت العتیق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا واولادنا وازواجنا واحبابنا من النار اللہم يا رب البيت العتیق اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا اللہم اقفر زنوبنا اللہم اقفر زنوبنا رب انی ظلمت نفسی ظلما کشیرا ولا یقفر الزنوب الا انت فاقفر لي مقفرة من عندک وارحمني انکا انت الغفور ورحیم اللہم انت ربی لا الہ الا انت عليک توکلت وانت رب العاشق الكریم ما شاء الله كان وما لم شاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان اللہ على كل شيء قدير وان اللہ قد احافظ كل شيء علما اللہم انی اعوذ بکر من شر نفسی ومن شر كل داربه انت ااخذ بناصيتها ان ربی على شراط مستقيم ان ربی على شراط مستقيم ان ربی على شراط مستقيم اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والا حیاء منهم الانباد والا حیاء منهم الانباد انك شميع قریب مجیب الدعوات اللہم اغفر للمومنین والمومنات الذین شہیدولک بالوحدانیت و بنبیتک بالرشالة و ماتوا على ذاتک اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واقعانهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واقصرهم بالمائی والسلج والبرد ونقهم من الزنوب والخطايا كما ينقل شوق الابیض من الدنش اللہم ادخلهم دارا خیرا من دارها وزوجا خیرا من زوجیہ اللہم ابدل دارا خیرا من دارها واہلا خیرا من آلها اللہم ادخلهم الجنہ اللہم ادخلهم الجنہ والنجات من النار والنجات من النار اللہم اقصر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وشغیرنا وکبیرنا وذکرنا ومشانا اللہумہ من احییتہ و منا فاحیه이 עלイسلام اللہمہ مانا حییتہ و منا فاحیهی على الإیمان اللہمān احییتہ و منا فاحیهی على الإیمان اللہ امن ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اے اللہ جو تیرے دین کو اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اولا انہیں ہدایت عطا فرما اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو انہیں زلط میں دوچار فرما اے اللہ انہیں ذریعہ و دسوہ فرما اے اللہ و قبو کا علا فرما اللہ العالمین اسلام کا بول والا فرما اے اللہ جو اسلام کو اور دین کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں اور اپنے زام میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سب اس کر کے دین اور اسلام کو ختم کر دیں گے لیکن اے اللہ جس کی ذمہ داری تونے دی ہوئی ہو اسے کیسے کوئی ختم کر سکتا ہے وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے نعب اپنے فرد و کرم سے اے اللہ اے اللہ اولا انہیں ہدایت عطا فرمائیے ارادہ ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو انہیں ذلت سے دو سار فرما دیجئے ذریع و رسوہ فرما دیجئے راہ العالمین ہم سب کو شابت خدمی عطا فرما ہمارے جائز حاضروں کو پورا فرما ضرورتوں کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو حل فرما مسائل سے ہمیں نکال لے اے اللہ ہمارے جانے والوں کو بخش دے وہ ہمارے عزیز دنیا سے چلے گا ان کی مقتلت فرما دے جو موجود ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہاتھ سے عطا فرما دے اے اللہ ہمارے ذروں کو ہر طرح کے شر سے فتنوں سے اے اللہ پاک فرما دے آپ اس کی محبتیں عطا فرما دے اے اللہ آپ اس کی لرائیوں سے بچا اے ناک سے بچا بخش بچا اے اللہ اثرات بچ سے بچا اے اللہ اس گھر کے رہنے والوں کو بھی ہر قسم کے بوری اثرات سے اے اللہ چاہے کہ ناک کے اثرات ہوں یدیگر اثراتوں سے محفوظ فرما اور ہم سب کے ذروں کو بھی اے اللہ ہر قسم کے اثرات سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے سب کے ذروں میں محبت پیدا فرما ہر قسم کے جھدو اور لگائیوں سے حفاظت فرما اے اللہ آبت کی محبتیں عطا فرما ایک دوسرے تحترام اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کے لیے اے اللہ جذبہ جذبہ اشار ہم نے پیدا فرما اللہ العالمین ہمیں قناعات کی دولت سے مالعمال فرما اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہم میں سے جس کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ مرتے دن تک کلمہیں قیبہ پر عامل کرنے والے ہوں اور حقیقی معنی میں جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اے اللہ ہماری روحوں کو اور ہمارے بدنوں کو اور ہمارے جسموں کو مضبوط فرما دے قبی فرما دے قبی فرما تقبل منا انکا انتا الشمیر العلیم وطبع علينا انکا انتا تطوّع بالرعیم وصل اللہ تعالی على خیل خلقه محمد وعلاده واسحابه اجمعین امین برحمتك